اس مہینے میں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو کی جاتی ہیں لیکن سنت کے خلاف ہیں اس میں جس طرح ابھی بتایا ہے کہ پندوی رات کے بارے میں جس کو ہمارے ہاں شب برات کہتے ہیں شاوان کی پندوی رات جس کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے اب شب برات کا یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے صرف وہ پاکو ہندوستان اس علاقے کا اس ان علاقوں میں ہیں یہاں پر اگو میں نہیں ہے اور بلکہ شب برات فارسی کا لفظ ہے اس کا اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے شب کے معنی لیلہ اور برات کے معنی تقدیر یا قدر لیلت القدر شب برات کے معنی لیلت القدر اب آپ خود جانئے کہ لیلت القدر شابان میں ہے کرمان میں ہے ہم اس سے پہلے کہ آپ سے پوچھیں اللہ کے قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس میں لیلت القدر میں اس آیت میں قرآن جس رات میں نازل ہوا اس کا ذکر آیا اچھا کس مہینے میں قرآن نازل ہوا شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا دون آیتوں کو جمع کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں اور وہ لیلت القدر جس مہینے میں ہے وہ کونسا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے شب برات جو ہم کہتے ہیں یہ لفظ ہمارے ہا شب برات کا اس کا عربی ترجمہ لیلت القدر ہے اور وہ لیلت القدر رمضان میں ہے ناکہ شابان میں ہے ایک چیز دوسری چیز اس رات کے حوالے سے جو ہمارے ہاں عقیدے ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے شب برات میں کہ اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں تقدیری لکھی جاتی ہیں سال بھر میں آپ کو کس کو زندہ رہنا کس کو مرنا ہے کس کے ساتھ کیا پیش آنا ہے جو دعائیں کرنا ہے کر لو اپنی تقدیریں لکھوالو آئیے قرآن سے یہ بھی فیصلہ لیتے ہیں کہ تقدیریں کس رات کو لکھی جاتی ہیں کہ شب برات کو یا لیلت القدر کو اللہ تعانیٰ نے اسی صورت القدر میں کیا فرمایا کہ فشتے نازل ہوتے ہیں کس کے لیے من کلی عمر اللہ کے ہر کام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کی تقدیروں کو نافذ کرنے کے فشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں اور دوسری صورت دخان میں تو اللہ نے اور بھی بادے کر کے فرمایا کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم کہ اس لیلت القدر میں ہر حکیم ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے ہر کام کا حکمت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے معنی معلوم ہوا کہ لیلت القدر ہے اور اسی لیے اسو کے لیلت القدر کہتے ہیں اسی لیے کہ تقدیروں والی رات تقدیروں کی رات تو جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں پورے سال بھر کے وہ لعلت القدر ہے نہ کہ شب برات ہے اس لیے شب برات کا لفظ ہی ہمارے ہاں جو لکھا گیا ہے وہ غلط ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھا جائے صحابہ اکرام تابعین کو دیکھا جائے تو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندروی شابان کی رات جو ہے جس کو شب برات کا نام دیتے ہیں اس رات کو جاگنے کا کوئی عبادت کرنے کا کوئی ایسا کام نہیں کیا نہ ہی آپ کے صحابہ کا یہ کام تھا اور اگر یہ رات تقدیروں کی ہوتی لیلت القدر کے طرح تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر کو جاگتے تھے صرف اس رات کو نہیں جاگتے بلکہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پوری آخری دست راتیں جاگتے رمضان کے آخری دست راتیں پوری جاگتے اور عبادت کرتے گھر والوں کو جگہتے کس لیے صرف اس لیلت القدر کو حاصل کرنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے اور صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ اس رات کو تلاش کرو لیلت القدر کو اس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اتنی عظیم رات ہے اگر اسی طرح شب برات بھی ہوتی اس شابان کی پندوی رات بھی ہوتی تو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاگتے صحابہ کو حکم دیتے لیکن ہمیں کسی صحیح حدیث میں کوئی سطح کے چیز نہیں ملتی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سیرے سے چیز ملی کوئی اور نہ ہی اللہ کے قرآن سے اور بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے آیتوں کو دیکھ کر کہ یہ سرہ سر یہ عقیدہ شب برات کے بارے میں جو رکھا جاتا ہے تقدیروں کی اس عقیدے کو یہ قرآن کے خلاف ہے